لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ وتعالی کے فضل و کرم سے آج سے ہم سیرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ابتدا کریں گے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عثمان ہے آپ کی کنیت ابو عبداللہ بھی ہے اور ابو عمر بھی ہے آپ کا جو لقب ہے وہ ذن نورین ہے یعنی دو نوروں والا آپ کے والد کا نام عفان ہے اور یہ اب العاس کے بیٹے ہیں اور آپ کی والدہ کا نام عروا بنت کوریز ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو لقب ہے ذن نورین اس کی وجہ تسمی یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو صحاب زادیاں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئیں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحاب زادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا اور ان کے وسال کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری صحاب زادی حضرت ام قلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح آپ سے کیا حضرت ام قلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کے وسال کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری کوئی اور بیٹی ہوتی جس کا میں نکاح کرتا تو میں اس کا نکاح عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہی کرتا سنن بہقی میں منقول ہے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کے علاوہ کبھی کسی نبی کی دو بیٹیاں ایک شخص کے نکاح میں نہیں آئیں اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو ذن نورین یعنی دو نوروں والا کہا گیا زمانہ جاہلیت میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو عمر تھی جب آپ نے اسلام قبول کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحاب زادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح ہوا تو ان کے بطن سے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے جن کے نام سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو عبداللہ مشہور ہوئی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نصب عبد مناف پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتا ہے آپ رضی اللہ تعالی عنہ والد کی طرف سے جو ہمیں نصب ملتا ہے اس کو میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں تاکہ بات کھل جائے اس سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نصب میں آپ سے بیان کرتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد مناف بن قصی اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ نصب دیکھیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بیٹے ہیں عفان کے اور عفان بیٹے ہیں ابو العاس کے اس لئے آپ خاندان برو امیہ سے تعلق رکھتے ہیں کیونکہ آپ کا نصب امیہ پہ جا کر مل جاتا ہے اچھا امیہ بیٹے ہیں عبدالشمس کے اور عبدالشمس بیٹے ہیں عبد مناف کے تو عبدالشمس اور حاشم یہ دونوں بھائی ہیں حاشم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور عبدالشمس سے پھر بن امیہ سے پھر حضرت عثمان نزی اللہ تعالی عنہ ہوتے ہیں تو بہرحال پھر عبد مناف جو ہے وہ قوسائی کے بیٹے ہیں اور قوسائی کلاب کے اور کلاب مرہ کے مرہ کعب کے وہ لوئی کے وہ پھر غالب کے تو یہ سارا سلسلہ نصب جو ہے آگے چلتا ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ جو ہے ان کی طرف سے سلسلہ نصب جیوں ہیں کہ ان کا نام تو تھا اروہ یہ بیٹی تھی قریس کی جو بیٹے تھے ربیعہ کے اور ربیعہ بیٹے تھے حبیب کے اور حبیب بیٹے ہیں عبد الشمس کے اور عبد الشمس بیٹے عبد مناف کے تو والدہ کی طرف سے بھی عبد مناف پہ آپ کا سلسلہ نصب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے اور والد کی طرف سے بھی تو آپ کی والدہ اور آپ کے والد یہ دونوں جو ہیں یہ بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے ایک کا تعلق عبد الشمس کے بیٹے حبیب کے خاندان سے تھا اور آپ کے والد کا تعلق عبد الشمس کے بیٹے امیہ کے خاندان سے تھا اچھا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ والد کی طرف سے تو عبد الشمس بن عبد مناف سے آتی ہے لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی جو نانی ہے یعنی کہ آپ کی والدہ عروا کی جو ماں ہے وہ ہیں ام حکیم البیضاء اور ام حکیم البیضاء کون ہے حضرت عثمان کی نانی کی بات کر رہا ہوں میں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سگی بہن تھی کس کی حضرت عثمان کی نانی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھپی تھی تو اس رشتے سے حضرت عثمان کی جو والدہ ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپی ذات بہن ہوئی تو اس رشتے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھانجے ہوئے یعنی کزن کے بیٹے تو حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ اور وہ جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھپی کی بیٹی ہے تو تاکہ یہ آپ کو رشتداریاں ساری پتا چل جائیں اس لئے میں اس نے تفصیل سے تمام باتیں آپ کو بتا رہا ہوں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ولادت باسعادت ہے وہ واقعہ فیل کے چھے برس کے بعد طائف میں ہوئی اس لحاظ سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریباً چھے برس چھوٹے تھے حضرت سیدنا عثمان غنی کا خاندان بنو امیہ زمانہ جاہلیت سے ہی قرائش میں غیر معمولی اہمیت رکھتا تھا جیسا کہ میں پہلے سیرت النبی میں بھی آپ سے عرض کر چکا ہوں کیونکہ تین خاندان جو ہے وہ مکہ میں بہت مشہور تھے ایک تو بنو حاشم ایک بنو امیہ اور ایک بنو مخزوم یہ بڑے طاقتور قبائل کنسیرر کیے جاتے تھے یہ طاقتور خاندان کنسیرر کیے جاتے تھے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کے پاس اس وقت قریش کی فوج کا محکمہ تھا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے قوم کے پرچم پر عقاب کا نشان تھا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار بھی بنو امیہ کے معززین میں ہوتا تھا ابو صفیان جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پڑا جانی دشمن تھا اس کا تعلق بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان بنو امیہ سے تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلان نبوت کے وقت وہی قریش کی فوج کا صفح سالار بھی تھا قریش میں خاندان بنو امیہ کو اپنے منصب اور معاشرتی ذمہ داریوں کی وجہ سے بہت اہم مقام حاصل تھا اس وقت قریش میں بنو امیہ کے علاوہ بنو حاشم کو زیادہ عزت و قدر و منزلت کی نکاح سے دیکھا جاتا تھا بنو حاشم کے پاس اس وقت چاہ زمزم اور حجاج کرام کی خاطر مدارت کی ذمہ داری تھی اور جب مکہ فتح ہوا تو اس وقت بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس ذمہ داری پر فائز تھے بنو حاشم چونکہ سخاوت اور فیاضی میں بے مثال تھے اس لئے جس وقت دین اسلام کا سورج ترو ہونے لگا یہ خاندان زوال کا شکار ہونا شروع ہو گیا اور ان پر تنگ دستی کا دور شروع ہونے لگا چاہے زمزم اور حجاج کرام کی ذمہ داریاں بنو امیہ نے سمال لی اور یہی وجہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو سب سے زیادہ مخالفت بھی بنو امیہ نے کی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کہ بچپن اور لڑکپن کے کچھ واقعات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں حضرت سیدنا عثمان غنی نے لڑکپن میں ہی ابتدائی تعلیم و تربیت حاصل کی اور لکھنا پڑھنا سیکھ لیا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس دور کے رائج تمام علوم پر دسترس حاصل کر لی تو اہل قریش میں آپ کو نمائی عزت ملنے لگی کیونکہ اس دور میں قریش میں صرف چند افراد ہی ایسے تھے جو لکھنا اور پڑھنا دونوں جانتے تھے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تعلیم و تربیت سے فارغ ہونے کے بعد اپنے خاندانی پیشے تجارت سے وابستہ ہو گئے اور اپنا مال تجارت لے کر دوسرے ممالک کا سفر کرنے لگے آپ کی اصول پسندی اور ایمانداری کی وجہ سے لوگ آپ کو اپنا مال تجارت کی غرصے دینے لگے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے جلد ہی اپنی ایمانداری اور نیک نیتی کی وجہ سے اپنے کاروبار میں بے پناہ اضافہ کیا اور کپڑے کی تجارت میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ایک نمائی مقام کی کا حامل تھا آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اصول پسندی کی وجہ سے جلد ہی قریش کی امیر ترین لوگوں میں شامل ہونے لگے آپ تجارت کے ساتھ ساتھ فلاحی کاموں میں بھی آگے آگے رہتے اور غریبوں کی اور مسکینوں کی خوب مدد کرتے اور ان کا خاص خیال رکھتے آپ کی انہی فلاحی سرگرمیوں کے پیش نظر لوگ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو غنی کے لقب سے پکارتے تھے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ابتدا سے ہی شریف النفس تھے اور زمانہ جاہلیت کی تمام مرائیوں سے دور رہتے تھے آپ نے زندگی گزارنے کے لیے چند سنہری اصول بنائے تھے اور انہی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا کرتے تھے آپ قریش میں ایک نمائی تاجر کی حیثیت سے اپنی شناخت بنانے میں کامیاب ہوئے حضرت سیدنا عثمان غنی نے قبول اسلام کے بعد بھی تجارت کا پیشہ جاری رکھا اور اپنے انہی سنہری اصولوں کی بنا پر ترقی کی منازل تیہ کرتے رہے انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس میں ہم حضرت عثمان غنی کی قبول اسلام کے واقعات کو ذکر کریں گے وما علینا اللہ البلا ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں